دوستان دویار کیا حال ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم 2011 کا پرائیوٹ کا یہ ایسی ویڈیو جس میں ایسی ویڈیو جس میں ایسی ویڈیو کا ٹوپیک سمجھا رہا ہوں تو اس میں بھی یہ ڈسکس ضرور کرتا ہوں اچھا تو دیکھیں ایسی ویڈیو بسیکلی کمپنیاں کوئی بھی حصہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ شیئرز پرچیس کرتا ہوں تو آپ کمپنی کے انمیسمنٹ کر رہے ہیں اگر اگر شیئرز پرچیس کرتا ہوں تو کہ میں پارشلی کمپنی کا اوڈر ہوں لیکن میں بس کنٹرولنگ انٹرس نہیں ہے جب تک میں 50% زیادہ شیئرز اقوائر نہیں کر سکا ہوں اس پارٹیکلر کمپنی کے اوڈرنری شیئرز ہوتا ہے اگر آپ شیئرز کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کی پیفررد شیئرز ہوتا ہے جن کو ایکچولی پیفرنس ہوتی ہوتی ہے کمپن شیئرز پہ جس کے ایسے ہم پیفرر شیئرز کرتا ہے بعد دیکھیں کمپن شیئرز بسیکلی آپ کے پاس کئی آتا ہے ووٹنگ رائیٹ آتا ہے اس کے ساتھ آپ کو دیوڈنٹس بھی ملتا ہے پیفرر شیئرز میں بھی آپ کو دیوڈنٹس ، لیکن آپ کے پاس پر وٹنگ رائیٹ نگلتا ہے لیانے کہ آپ جو board of directors کو nominate نہیں کرسکتے ہیں سمپل تو اب کیا ہوتا ہے کہ preferred shares میں کو preference اس حوالے سے زیادہ دی جاتی ہے کہ جب بھی بھی کمپنی کے پاس profit ہوتا ہے تو کمپنی پلے ریڈے نکال دی preferred shares ہونے کے لیے اس کے جو بچہ کچھ ہوتا ہے وہ common shares ہونے کے پاس جاتا ہے debentures اور bonds ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا difference ہے ملکہ تھوڑا difference ہے جیسے کہ bonds جو ہوتے ہیں وہ secure ہوتے ہیں debentures اور unsecure ہوتے ہیں بس یہ difference ہے secure اور unsecure case ہیں کہ اگر جیسے let's suppose کل پرسو کمپنی جو ہے وہ default کر جاتی ہے تو آپ کی پاسے ہی چلے جائیں گے اگر آپ نے کمپنی کے debentures پرچیس کی ہوئے ہیں لیکن اگر آپ اگر آپ نے کمپنی کے bonds پرچیس کی ہوئے ہیں تو اس کا اندبکہ آپ کو آپ کی پاسے واپس میں جائیں گے even though the company may default on your you know payment اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں نے ایک چیز ہوتی ہے pledge mortgage or collateral کی جو unsecure ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی قسم کی کوئی بھی چیز گر بھی نہیں رکھائی ہوتی ہے جبکہ جو bonds ہوتے ہیں جہاں پہ چیزیں pledged ہوتی ہیں اور مطلب گر بھی رکھائی جاتی ہیں جیسے اگر کمپنی default کر جاتی ہے تو کمپنی اپنا asset sell کرے گی اور پہلے bondholder کیوں پیمنٹ کرے گی bondholder بسکلی کیا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو debt instrument میں invest کر رہا ہوتا ہے اگر آپ bond کھریتے ہو اگر آپ کمپنی پیسے لینڈ کر رہے ہو اگر آپ کمپنی پیسے لینڈ کر رہے ہو اگر آپ کمپنی پیسے لینڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے so investing in the company and lending the company are to both different things ٹھیک ہے تو چلیلی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بریفی انٹرویس کر کے bonds and shares of debt ventures ٹھیک ہے تو لکھا کہ the following transactions were completed by Amjad company limited the power value of the shares is rupees 10 power value کیا ہوتا ہے this is basically a face value which is written on the share ایک share کے اوپر face value لکھی ہوتا ہے that is the power value ٹھیک ہے اچھا ضروری نہیں کہ power value 10% share 10% share market value different and power value different اگر ایک share 10% share 10% market value and then so that is possible اچھا اب پڑھتے ہیں اس کو the company offered to public 50,000 ordinary shares at power power پہ یعنی 10% پہ ایک share دے رہی ہے اور اسے 50,000 ordinary shares دے رہی ہے public کو the company received application for 70,000 shares at rupees 15 ٹھیک ہے اچھا share the company allotted the share offered and refund the amount received and access اب دیکھو basically کیا ہوتا ہے جب company newly form ہوتی ہے یا newly public جاتی ہے publicly listed company بننے کے کوشش کرتی ہے company یا کوئی بزنس تو کیا ہوتا ہے اس کو IPO launch کرنا پڑتا ہے that is the initial public offering اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں basically جو main role ہوتا ہے وہ investment bankers کا ہوتا ہے یا اس کو underwriter بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کبھی بزنس اس کو جانا ہے public تو وہ underwriter کے پاس جاتا ہے underwriter underwriter کے obviously connections اگر ہوتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ان کے shares لے کر آگے public میں بیج دیتا ہے پہلے وہ خود کھڑیتا ہے discounted rate پہ پھر آگے public کو بیج دیتا ہے مطلب تھوڑے high rate پہ اچھا اگر shares جیسے power value share کی 10 روپے تو اگر 10 روپے سے زیادہ میں share بکتا ہے تو اس کا کمپنی نے مطلب جتنے روپے میں 10 روپے سے زیادہ میں بکا اتنے روپے کا کمپنی کو premium ہوتا ہے پریمیم ایک طریقے سے profit سمجھیں شیئر کو بیچنے پر ایک طریقے سے ان کو زیادہ share کی زیادہ value کی زیادہ value جو enhance ہوئی اس کا profit لے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی جو اپنے power value سے کم میں sell کرتی شیئر کو یا اس کی power value سے اس کی market value کم ہوتی اس کی power value سے تو اس کو ڈسکونٹ بکیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کمپنی بولتی ہے کہ ہمیں public جانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے investment banker advertisement اگر ہاتھ چیز کر دیتا ہے پھر applications آنا شروع ہو جاتے ہیں اور application سے application کے ساتھ payments بھی آتی ہیں جیسے اگر کوئی بندہ ہے اس کو کچھ shares چاہیں دس shares چاہیں تو application کے ساتھ وہ پیسے بھی transfer کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کمپنی کے پاس over subscription یا under subscription کا issue دے جاتا ہے لیٹس پاس کمپنی کہتا ہے کہ ہمیں 50,000 shares issue کرنے ہیں ٹھیک ہے تو 50,000 shares بہتا ہے کہ ہم 50,000 shares issue کریں گے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں applications کا جس نے پہلے دی application اس کو پہلے ملے گا شیر اسی طرقی سے کمپنی کے پاس کیا ہے 70,000 shares کے لئے application آگئے اور اس کی ساتھ payment بھی آگئی 70,000 shares کی مگر کمپنی کو 50,000 shares issue کرنے ہیں تو 70,000 اچھا 50,000 کیا ڈفرنس کیا ہوتا ہے 50, 60, 70 تو جو 20,000 shares کے لئے مزی جو payment وہ کمپنی کیا کردے کی refund کردے کی ان لوگوں ہوتی ہے جن کو shares میں نہیں ملا تو ان کی payment واپس ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ کمپنی نے 50,000 shares کے لئے لیکن application کمپنی کیا کریں گے سسکرائب ہو گئے اور اگر اسی طریقے سے application کام آتی ہے اور کمپنی جو زیادہ شیئر سیل کرنا جاتی ہے تو یہ انڈر سسکرائبشن ہوتا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب ہم سب سے پہلے جس میں دکھائیں گے کمپنی کے بینک کے اندر کتنا پیس آیا کمپنی نے 50,000 shares کے لئے دیا تھا advertisement لیکن کمپنی کے پاس 70,000 shares کے لئے شیئر کی پیسے آگئے public سے اور ایک شیئر شیئر وہ public نے بولا کہ ہم 15 روپیز کا خرید دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ لکھا کہ شیئر ایٹ 15 پر شیئر ٹھیک ہے اپلکیشن ہے اپلکیشن ہے اپلکیشن ہے اپلکیشن ہے اپلکیشن ہے 50,000 ٹھیک ہے 10,50,000 کمپنی کے bank account کے اندر آگئے اور یہ بھی تھوڑا بلد ہو گیا یہ ہو گیا اچھا اور یہ کس کے against آیا ہے کمپنی کی ordinary share application کے لئے اپلکیشن ہے 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 10,50,000 اپلکیشن ہے ٹھیک ہے اسے اپلکیشن ہے یہ ساتھ ان سے لگایا کند تصبح اپلکیشن ہی پہلکیشو اور لگے شہر اللہ کرنے کے لئے لگے ذا م Players اپلی�� اپنے کی آنے کا watch ہم اپستو لُکار پتنیا اپنے کا موز ہو wyk اپ شئین اپنے کا اپین اپنے کا 나�ا کنے موجود ، لیکن اپس اپنےAnglose sü Bruce Acme اپم firmemente czy shares یا اپنے اپین کنے Free Amerikan اس کو سیکھ بدانے والے ہیں اپس کینٹیں گے , 50 دٹھowsند شئرہ کم بھی گیا عنوès 50 خوانہ shirts شہری ہیں اپنے دو ویڈیڈ یع summonت have وزوری 6 روپر پ 녹یشلیکار پرمیم کمپنی نے حاصل کیا پانچ روے گار ٹھیک ہے اس کو کنٹیڈا کر دیں گے ٹین سے یہ آپ کے بن جائیں گے کچھ اچھا اس کو تو آپ 15 سے ہی کرو گے کیوں کیونکہ آپ کی اپلکیشن جو ہے وہ ڈیبٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم شیئرز کو اللہٹ نہیں کر رہے ہیں شیئرز کو اللہٹ کرتا ہوں ہم پرمیم ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جائیں گے 7,50,000 ٹھیک ہے اچھا شیئرز شیئرز یہاں پہ ہم نے اللہٹ کیے ہیں تو شیئرز دس روئے گا ہوتا ہے اور سیدے کی سئرز میں 50,000 شیئرز دیا دس روئے گا ہوتا ہے تو یہ کتنے ہو گئے آپ کی 5,00,000 ٹھیک ہے پھر پریمیم کتنا کمیا پانچ روئے گا کمیا پانچ روئے گا پندہ روئے گا دس روئے گا شیئرز ہے آپ نے پندہ روئے کا اللہٹ کیا اس کو ٹھیک ہے 50,000 منٹی لایگ پانچ روئے کا پریشار پریمیم تو یہ آپ کے بن گئے کوئی 2,50,000 تو یہ debil credit amount آپ کی سیم آتی ہے یہ ابھی تک open ہے آپ کے باس کچھ amounts shares application ابھی تک آپ کے openے کے 20,000 20,000 shares کی آپ کے لئے 20,000 shares کی جو ہے excess payment payment آئی بھی تھی وہ payment آپ کے refund کرنی ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس situation میں کہ application کو پھر سے دوبار debit کریں گے اس دفعہ 20,000 جو excess payment share کے لئے پیسے آگے تھے وہ ہم return کریں گے تو پیسے پر شیئر لوگ نے کتنے کا rate دیا تھا 15 ڈھوٹ پر گا تو اس کو منٹریا کریں گے 15 سے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 3,00,000 so 3,00,000 کی جو amount ہے آپ کو یہ refund کرنی ہے so bank سے آپ پیسے نکال کر اس کو refund کر دے تو bank سے آپ کے پیسے گے تو جس کے اسے bank job cut credit ہو گیا 3,00,000 سے اور یہ کس کے against کی اپنی applications کے against اس application یہاں پہ 3,00,000 سے minus یہاں پہ 3,00,000 سے minus اور یہاں پہ 1,00,000 10,50,000 سے تو یہ اگر آپ اس سب کو اس amount میں سے ان دون amount کو minus کر گے تو یہ 0 بن جائے گا انہیں 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 آپ کے application کا account ختم ہو جائے گا تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں آگے آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں کہ the company purchased machinery for Rs. 1,30,000 and in consideration issued to vendor vendor جس سے machine کھائی دی دکانہ its own 11,000 share 1,30,000 machinery پہلے تو کہاں گے دیکھتے ہیں کمپنی کے پاس machinery ٹھیک مشinery یہاں پہ ہم نے debit کر دی مشinery جب بھی بڑھتا تو آپ اس کو کیا کرتے ہو debit کرتے ہو مشinery کمپنی نے cash نہیں کیا بلکہ shares کے payment share 10,000 share یہ ملا کر بن جاتا ہے اگر اس کو منٹھلا کر 10,000 ٹھیک ابھی بھی یہ payment پوری نہیں ہوتی میرا 아니에요 یہ 20,000 premium numerical pénس Anyway ft 3rd THE COMPANY ISSURE 8000 Deventures each redeemable after after five year روپیس 110 each all debentures were subscribed ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ debentures basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے یہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک طریقے سے آپ پیسے لینڈ کر دو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کو interest payment کر رہی ہوتی ہے وہ interest expense کی انٹری ہوگی اس میں نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کو فکر کرنے بھی تو اس کے لئے ایک ریٹ لکھا ہوتا ہے جیسے 4%, 5%, 10% whatever تو کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے تو یہ اس ریٹ وہ basically return rate ہوتا ہے آپ کو اس کے سمجھے کہ جیسے اگر بونڈ پر لکھا ہے کہ 14% coupon rate تو اس کا حدث 4% 100% آپ کو return ملے گا ہر سال تو یہ چیز ہوتا ہے اب اس کی کیا ہوتی کہ مچوریٹی ٹائم پیریٹ ہوتا ہے یعنی کچھ اگر وہ فائی ویر کا بونڈ ہے اس حدث فائی ویر کے بعد جو آپ اس کو redeem کلا سکتے ہیں اگر آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں یہ بونڈ دے کر اس کو redemption کہتے ہیں ریٹمشن پر کمپنی کیا کرتے ہیں بعض اوقات کہ کبھی آپ کو صور پر گیا بونڈ دے دیا اور جب آپ redeem کروانے آئے تو آپ کو 105 روپے میں ریٹم کیا انہوں نے پر بونڈ اسی کا باعث بھی سنوری ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ کو صور پر گیا پیچاپ بونڈ اور آپ جب redemption کرنا ہے تو آپ کو 95 روپیس دیا اس کا اندر کی کمپنی نے گین کیا redemption پر اسی طریقے سے اگر آپ کو 105 روپے دیتی ہے صور پر گیا بونڈ پر تو اس کا اندر کی کمپنی نے loss کیا اور redemption پیشن ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ debentures payable ہوتا ہے تو ہمیشہ debentures payable لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب آپ واپس کرے گی پیشا تو وہ premium پر کر رہی ہے تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ 8000 debentures کمپنی نے دیئے صور پر گیا اور جب redeem ہوں گے تو 110 روپے یعنکہ loss 10 روپے کا کمپنی کو پر debenture ٹھیک ہے تو کمپنی کے پاس سب سے پہلے کیا ہے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کمپنی کے bank account کے اندر پیسہ کتنا آیا ہے تو کمپنی نے 8000 debentures دیا ایک debentures پر گیا تھا تو کمپنی کے پاس bank account کے اندر کتنا ادھار آیا جی یہ عویسے تو یہ آسان ہے 80000 ٹھیک ہے تو calculator پڑے گی پھر کیا ہوا پھر ہم دیکھیں گے یہ کمپنی کو loss ہوتا ہے یا gain ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ 10 روپے کا loss آیا ہے پر debentures تو یہاں پہ ہم لکھیں گے loss on redemption ریڈمشن پہ کتنا loss ہوگا 10 روپے کا پر per debentures کیونکہ کمپنی جو ہے 60 روپے کا دیری ہے اور جب آپس لے گی تو 110 روپے میں لے گی تو جو 10 روپے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہے وہ loss ہے پر debentures so 8000 منتلاب ہے 10 that is 80,000 right so 80,000 کمپنی کو loss ہوگا loss on redemption دیبنشیر پیبل کتنے کمپنی کے لئے دیبنشیر پیبل کیونکہ دیبنشیر پر دیبنشیر پر دیبنشیر پر 8000 دیبنشیر کمپنی نے اسیو کی ہے so 8000 منتلاب ہے 100 that is 8 lakh روپیز ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ کمپنی جب انہیں خریدے گی ان کی پیمنٹ کر گی دے گی پی کرے گی اس کو بارڈ ڈرڈر اوڈر ڈرڈر تو یہ کیا ہو گنا 8000 منتلاب ہے 10 that is 80 000 اب ایک آخری انٹری ہماری ریکھا ہے جس میں ڈکھا ہویا ہے کہ پی کیا پریلیمری بیر چین 25000 یہ بسکلی introductory expenses ہوتے ہیں جب کمپنی منتی تو یہ پریلیمری بیر چین اس کی بچانے نے لکھی 24000 یہ بعض وقت کبھی کبار کمپنی شیئرز پہ بھی پیگ کرتی ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہو کہ شیئرز پہ بھی پیگ گیا ہے تو اس کی انٹری میں یہاں بنا رہو کہ وہ پیچھے جہدہ نہیں ہے تو اس کی انٹری کیا بنے گی سیمپل پریلیمنیری ایکسپنس کو آپ یہاں پہ ڈائیوٹ کر دو گی کتنے سے 25000 سے اور یہاں پہ کیش کو کریڈٹ کر دو گی آپ بینک کو کریڈٹ کر دو گی کمپنی جو ہی یہاں بینک استعمال کرتی ہے ہر چیز کی پیمنٹ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی انٹری بن جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی بھی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے تھانکیو ویڈیو 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 اللہ حافظ